اسلام علیکم دوستو تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں بہت ہی سپیشل ریسپی آپ کے لئے لے کر آ چکا ہوں اور یہ ریسپی ہے مکھڈی ہلوے کی بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی جلدی سے یعنی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے اندر ہم یہ مکھڈی ہلوہ تیار کر لیں گے اور سمپل طریقے کے ساتھ صرف دو تین چیزوں کے ساتھ ہم اس کو تیار کریں گے اور یہ پروسس جاکتے ہیں کہ ایک اس طریقے سے ہمارا مکھڈی ہلوہ تیار ہوتا ہے تو جلدی جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے سب سے پہلے آدھا کلو سوجی لے لی تھی اس کو میں نے بھگو کر آدھا گھنٹے رکھ دیا آدھا گھنٹے رکھونے کے بعد جو جو چیزیں اس کے اندر شامل کی جائیں گی میں آپ کو سب سے پہلے ان کو ریڈی کر کے بتا جاتا ہوں یہاں میں نے چھے سے ساتھ ادھا ثابت الائجے لے لی جس کو اس کا ہم پورڈر بنا کے آخر میں ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی میں نے تھوڑی سے بھنی ہوئی چھلی مونگ پھلی لے لی اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا کھوپرا جس کو میں نے چکور کاٹ کر رکھ لیا اور یہاں پر میں چینی لے رہا ہوں تقریباً ایک پاؤ آدھا گھلے سوجی کے اندر ایک پاؤ چینی آپ شامل کریں گے تو جس سوجی کو ہم نے آدھا گھنٹے بھگو کر رکھا تھا تو اب اس کا پانی ہم گرا دیں گے اور اس کی ترائی کریں گے تقریباً دو سے تین دفعہ تاکے اس کا جو کچھرہ ہے اور جو اس کے اندر مٹی ہے وہ اچھے طریقے سے ساف ہو جائے اس طرح آپ جب آدھا گھنٹے بھی گھنٹے بھگویں گے تو اس کے بعد اس کا پانی گرا دیئے گا اور پھر اس میں آپ پانی ایٹ کرئے گا اور پھر اس کو گرا دیئے گا پھر آپ نے اس کو اس طرح ہاتھوں سے مسلنا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو مسلنا ہے تاکہ اس کا جو جتنا بھی پانی ہو سوجی کا وہ اچھے طریقے سے نکل جائے اور اس طرح مسل کر آپ نے ریڈی کر کے دوسرے باؤل کے اندر رکھ لینا سارا پانی نکال لینا یہاں ہم نے ایک کڑائی لے لیے کڑائی کو گرم ہونے دیا جب گرم ہو گئی تو اس کے اندر ہم نے تقریباً تقریباً یہاں پر ہم ایک پاؤ گھی شامل کریں گے کیونکہ سوجی جو ہے وہ بھی گھی کو پیتی ہے چوستی ہے تو اس لئے ہم یہاں پر گھی کا جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں گے تیل کو آپ نے گرم ہونے دینا ہے جب تیل گرم ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر چینی کو شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں تیل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم نے یہاں پر آ کر اس میں چینی کو شامل کر دیا ہے اور چمچہ ہم نے مسلسل ہلانا ہے آج میڈیم رکھنی ہے اور مسلسل چمچہ ہلاتے ہوئے اس چینی کو ہم نے اچھے طریقے سے گلانا ہے یہ دیکھیں چینی میلٹ ہو رہی ہے ساری میلٹ ہو جائے پھر آپ نے یہاں پر آ کر تین گھٹ پانی ایڈ کر دینا ہے یا دو گھٹ پانی ایڈ کر دیں اور پھر اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے یہاں چمچہ آپ کا رکنا نہیں چاہیے اور اس کے شیرے کو ہم نے لائٹ بیرون رکھنا ہے زیادہ نہیں پکانا کہ ڈارٹ بیرون ہو جائے بلکہ ہم نے اس کی شیرے کو لائٹ بیرون رکھنا ہے اس طرح جب آپ پانی ایڈ کریں گے تو پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو مسلسل چمچہ ہلاتے ہوئے پکاتے رہیں اب آپ نے یہاں پر آ کر سوجی دالنے کے ساتھ ساتھ آپ چمچہ بھی ہلاتے رہیں چمچہ آپ نے نہیں رکنا ونہی اس کے ڈیلے بن جائیں گے اس طرح آپ چمچہ کو ہلاتے رہیں اب آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے اور خیال رکھے گا کہ ہماری جو سوجی ہے وہ پتیلی میں نہ لگے اس کے اندر ہم نے کوئی کلر ایڈ نہیں کرنا یہ خود بخود اپنا کلر جب پکے گی سوجی تو خود بخود اپنا کلر لے لے گی یعنی کہ لائٹ بیرون ہو جائے گی بس اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ساتھ سے آٹھ منٹ تک اچھے طریقے سے آپ نے اس کو بنائی کرنی ہے اور یہاں پر آکر آپ نے جو ہم نے لائچی لی تھی اس کو کوٹ کر اس کا پورڈر بنا کے وہ شامل کر دینا ہے اور پھر اس کو مکس کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس طرح چمچہ ہلاتے ہوئے بنائی کرتی رہنی ہے تقریباً مجھے اس کو بھونتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہوئے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کھوپری کو شامل کر دینا ہے جو کہ ہم نے کھاٹ کے رکھا تھا اور اس کے اندر پھر آپ نے ان مونگ پھلی کو بھی شامل کر دینا ہے جو کہ ہم نے کھاٹ کے رکھی تھوڑا تھوڑا اس سے بچا لیے گا تاکہ بعد میں گارنش کے لیے آپ اوپر سے ڈال سکیں تو لیجئے ہمارا یہ دیکھیں ہمارا مکھڑی حلوہ تیار ہے اب آپ اس کو کسی پلیٹ میں نکال لیں اس طرح آپ اوپر سے کھوپری کو سجا دیں اور ساتھ ہی آپ اس میں جو مونگ پھلی ہے اس کو بھی اس طرح آپ گارنش کرتے ہوئے سجا کر ڈال دیں تو یہ دیکھیں اس کا فائنل لک بہت ہی مزے کا بنا ہے اس کے اندر ہم نے کوئی کلر شامل نہیں کیا بلکہ اس کا اپنا سوجی کا جو پکنے کا کلر ہے وہ آیا ہے اور ہم نے اس کے کلر کو لائٹ ہی رکھنا ہے زیادہ نہیں پکانا زیادہ پکا دیں گے تو پھر اس کا جو ذائقہ ہے تھوڑا جلے جلے میں چلے جائے گا جو کہ مزہ نہیں آئے گا تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے اس کی شیرے کو بھی لائٹ براؤن رکھنا ہے اور اس کو جب ہم بنائیں کریں گے تو مسلسل چمچہ ہلاتے میں بنائیں کرنی ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہی رہے اور یہ اچھے طریقے سے پک بھی جائے ڈاک براؤن کے طرف اس کا کلر نہ جائے تو امید ہے کہ یہ جیسے بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی ہے اگر ایسے بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں میں شیئر کر دیں اور جو لوگ چینل کے نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے مینو کوکنگ سیکریٹ ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتا ہے